راجستان کے جیسل میر شہر میں اشتت ایک لوگ پریے پریٹن اشتل جو شاہی شاسکوں کو سمیرپیت چھتریوں کے لیے پرسید ہے ان چھتریوں میں جیسل میر کے راجاؤں کی قبر بنی ہوئی ہے جس میں سب سے پراتین قبر راجہ مہاراول جیت سنگھ کی ہے شاہی چھتریوں کے علاوہ یہاں پانی کی ٹنگی جیت سربان اور ایک بگیجہ بھی اشتت ہے جس کے پاس میں ایک گوردن استم ہے جس پر پانی کی ٹنگی ایم باندھ کا نام خدا ہوا ہے یہاں آزادی کے بعد بنی ایک انتیم چھتری ہے جو راول جوہر سیندوارہ بنائی گئی تھی یہ چھتری ادھوری ہے کیونکہ اس کے پورے ہونے سے پہلے ہی راول جوہر کے پتر کی مرتی ہو گئی تھی پریٹک یہاں سوری آست کے من محف درشے کے ساتھ کچھ حسین پل بیتانے کے لیے آتے ہیں آج کے لیے استان ویڈیو گرافی فوٹو گرافی اور پری ویڈنگ کے لیے پرشت ہے کیونکہ یہاں پر آس پاس کے چھتر کے لوگ تتھا دور دراج کے لوگ بھی پری ویڈنگ سوٹ کے لیے یہاں پر آتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے بھی یہاں پر آتے ہیں نمسکار ہیلو اینڈ ویڈگم پرینڈ میں ہوں انیل شارسوت اور ڈیزر ٹور چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت کرتا ہوں اس وقت میں کھڑا ہوں بڑا واق جو کہ جیسل میر کے اندر ہے یہ اس لیے فیموس ہے کیونکہ یہاں پر پریٹک آتے ہیں ساتھ ہی پری ویڈنگ سوٹ کرتا ہوں یہاں پر چھتریاں ہیں جو 300 سال پرانی بتائی جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان چھتریوں کی نکاسی ویسے تو جیسل میر کے اندر جتنے بھی مندر ہے یا اسطان ہے وہ سب کے اوپر کلاکاری کی گئی ہاتھوں سے کتر کاری کی گئی ہے جتنے بھی اسطان ہے اس پر بھی نکاسی کی گئی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں ان چھتریوں کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھتریوں پر یہ یہ جیسے یہاں پر کلاکاری کی گئی ہے جیسے گڑی کے اندر کی گئی ویسے یہاں پر ہی کی گئی ہے آپ فوٹویں لینے کے لیے سیلپی لینے کے لیے جتھا جو پری ویڈنگ ہوتا ہے اس کے لیے یہ جو یہاں پر لوگ ویڈیو سوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں فلمیں سوٹ کرنے کے لیے لوگ اس اسطان پر آتے ہیں اگر آپ جیسل میر آتے ہیں اور بڑا بھاگ آتے ہیں تو جیسل میر سے بڑا بھاگ کی دوری ہے وہ چھے کلومیٹر ہے اور یہاں پر پر پرسن کی اگر آپ انڈین ہیں تو سو روپے فیس ہے تو تھا ایک سو پچاس روپے فوٹوگرافی یا ویڈیو گرافی کے لیے چارج لگتا ہے الگ سے کیمرہ یا موبائل سے اگر آپ ویڈیو گرافی کرتے ہیں آپ میرے پیچھے جتنے بھی چھتریوں دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت ساری چھتریوں ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چھتریوں ہیں بہت سندر نکاسی کی گئی ہے اس پر چترکاری کی گئی ہے کلہ کاری کی گئی ہے اس جو بھی چھتریوں ہیں ان سب کے اندر دیو 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 تاہوں کی مورتیاں شتاپت ہے اور ابھی میری شاہس وہ فول چکی ہے کیونکہ میں کافی انچائی پر آ چکا ہوں یہ جو باقی چھتریوں ہیں یہ لگ بگ ستر سے اچھی فٹ کی انچائی پر ہے ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ نمہ پر بنایا گیا ہے بڑا باق کا نرمان کاریے سولوی شتاپتی کے راجہ مہاراول جیت سنگھ نے کی تھی لیکن جیت سنگھ کی مرتیو کے بعد اس کے پتر لونہ کرن نے اس باق کے نرمان کا کاریے پورا کیا موسیقی 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 موسیقی